بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آئی ہوپ آل افیویل بھی فائن ٹوڈیوی ایر گوئنگ ٹو لرن یونٹ نمبر نائن اینڈ نیم آف دس یونٹ ایس لائٹ اینڈ شیڈو لائٹ کہتے ہیں روشنی کو اور شیڈو کہتے ہیں سائے کو تو آج کی یونٹ میں ہم روشنی اور سائے کے بارے میں پڑھیں گے لائٹ ایس افارم اف انرجی لائٹ کیا ہے انرجی کی ایک قسم ہے ایک فام ہے we cannot see without light ہم روشنی کے بغیر دیکھ نہیں سکتے the sun is our main source of light جو سورج ہے وہ ہماری light کا ایک اہم جو ہے وہ source ہے یا ذریعہ ہے natural light sources are the sun, stars and firefly on nights when the moon is not visible رات کے وقت جب چاند ہمیں نظر نہیں آتا if there is no other source of light اگر روشنی کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو it is dark تو کیا ہوتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے when it is dark اور جب اندھیرہ ہوتا ہے we use man-made sources of light تو ہم man-made sources یہ ایسے ذرائع جو کہ انسان کے پیدا کردہ ہیں ان کی مدد لیتے ہیں روشنی کے لیے جیسے یہاں پہ natural sources تھے مطلب یہ کہ یہ قدرتی چیزیں ہیں یہ انسان کے اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہیں جیسے سورج اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے stars جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور firefly بھی اللہ تعالیٰ کی پیداوار ہے اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو چیزیں دی گئی ہیں وہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں جیسے انسان ہی لکڑی سے آگ جلاتا ہے کینڈل بھی man-made ہے torch بھی اور bulb بھی the light sources vary in brightness کہ روشنی کی ذرائع جو ہوتے ہیں vary کا مطلب ہوتے ہیں مختلف ہونا in brightness اپنی brightness یا چمک دمک میں some lights are bright کچھ روشنیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت bright ہوتی ہیں چمک تی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو چمک دار نہیں ہوتی دم یا مدھم ہوتی ہیں the brightness is the intensity or power of the light source جو brightness ہے اس کا جو چمک نہ ہے وہ کیا ہے اس کی شدت یا اس کی طاقت ہے light کے جو ذریعہ ہے اس کی brighter lights have higher intensity جو brighter lights ہوتی ہیں ان میں جو intensity ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے power جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے the more the light spreads out the less intense is gets کہ جیسے جیسے وہ پھیلے گی اس کی روشنی پھیلے گی اس طرح سے اس کی intensity میں کمی آئے گی look around the classroom and then look outside اپنی classroom میں دیکھیں اور پھر باہر دیکھیں what is the difference in the light تو روشنی کا جو فرق ہے وہ کیا ہے concept check میں دیکھیں look at these pictures and answer the question below ان دونوں تصویروں کو دیکھیں اور اس question کا answer کرنا ہے who can see the book more clearly and why یہاں پہ جو یہ why ہے یہ کتاب کو زیادہ clearly دیکھ سکتا ہے because light is near to him properties of light properties اس کی خصوصیات کو کہتے ہیں light travels in straight lines called rays light روشنی ہمیشہ straight line میں سفر کرتی ہے بالکل سیدھا اور اس کو ہم rays کہتے ہیں shadows are made when light is blocked by an object shadow یا سایہ بنتا ہے جب light بلوک ہو جاتی ہے کسی object سے آکے ٹکرا کے وہاں پہ رک جاتی ہے تو پھر اس کا سایہ بنتا ہے جو سایہ ہے اسے کون بڑا یا چھوٹا بناتا ہے جب کوئی object کلوز ہوتا ہے کسی light source کے یا روشنی کے قریب ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ یہ نظر آرہا ہے تارج کے بلکل قریب ہے یہ بک تو یہ اس کی جو rays ہیں جو روشنی ہیں اس کی جو rays ہیں اس کو بلک کر دیتا ہے object جو کہ اس کے قریب ہوتا ہے the object then makes a big shadow تو پھر وہ جو object ہوگا جس نے روشنی کو بلک کیا ہوگا وہ جو shadow بنائے گا وہ بہت زیادہ بڑا بنائے گا when the object is far away from the light اور جب کوئی object اس سے دور ہوگا it makes a smaller shadow تو وہ اس کا shadow بنائے گا وہ smaller ہوگا try this out yourself اس کو ہم خود بھی try کر سکتے ہیں یہاں پہ واضح طور پہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک کتاب جو قریب پڑی ہے تارج کے وہ جو shadow مٹیریلز اور لائٹ کیا ہے کہ لائٹ نہیں گزر سکتی بہت زیادہ جو سولید قسم کے اٹھوس قسم کے اوبجیکٹ ہوتے ہیں ان سے دیز اوبجیکٹ تو ہم ایسے اوبجیکٹ کو اوبجیکٹ کہتے ہیں کون سے اوبجیکٹ کو جن سے لائٹ پاس نہیں ہو سکتی نہیں گزر سکتی لائٹ پاس تھرو سم میٹیریل سچ گلاس اور کلیئر پلاسٹک بہت کہ یہ اوبجیکٹ ہیں ٹرانسپیرنٹ کہ وہ اوبجیکٹ جن سے لائٹ گزر سکتی ہے جیسا کہ گلاس ہے یا ٹرانسپیرنٹ جو کلیئر پلاسٹک ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہے جب کسی میٹیریل سے بہت تھوڑی لائٹ گزرتی ہے جیسا کہ ٹرانسپیر اور یہ فرسٹنگ گلاس ہے تو ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ کہتے ہیں جب کسی چیز پر لائٹ پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے شائنی اوبجیکٹ ریفلیکٹ مور لائٹ جو شائنی چمکدار اوبجیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتے ہیں لائٹ کو